بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ ایک نئی محاضرائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے راستے اب شاید علیدہ علیدہ ہو جائیں گے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس پر تو نظر ہے ہی لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تیونس سے عبامی طاقت کا اٹھنے والا سیلاب ابھی تک تھما نہیں ہے یہ دو حکومتوں کو اپنی روح میں بہا کر لے گیا لیکن اب یہ سیلاب اس وقت لیبیا میں موجود ہے لیبیا میں کلرنل کذافی بیالیس سال سے اقتدار میں قابض ہیں وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو تیونس اور مصر میں ہے اب لیبیا میں کیا ہوگا یہ آنے والے چند دن فیصلہ کریں گے لیبیا میں حکومت مخالف پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہے خون ریزی سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکوں کا انخلاص شروع ہو گیا اور یورپی یونین نے حکومت کی جانب سے طاقت کے بھرپور استعمال کی وجہ سے لیبیا پر پابندیا آئیت کر دی ہیں یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ گزشتہ چند روز میں ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان میں سے کچھ نے مظاہرین پر جو ہے فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا اور فوجیوں کی ایک یونٹ جو ہے وہ مل گئی مظاہرین سے اور انہوں نے اس تحریک میں باقاعدہ حصہ لیا جن فوجیوں نے مظاہرین پر فائرنگ کرنے سے انکار کیا ان میں سے ایک سو تیس فوجیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے جی ہاں ایک سو تیس فوجی جو لیبین آرمی کے فوجی تھے انہیں باقاعدہ طور پر فانسی دے دی گئی ہے کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہم بطنوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا دوسری جانب ایک پائلٹ نے بمباری سے انکار کرتے ہوئے جنگی تیارہ بن غازی میں گرا دیا آٹھ روز میں مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد پچیس سو سے تجاوز کر گئی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مظاہرین پر بمباری بھی جاری ہے دارالحکومت سے پچاس کلومیٹر دور شہر زاویہ پر قبضے کے لیے مظاہرین کی فورسز سے شدید جھڑپیں جاری ہیں بمباری سے دس افراد مارے گئے بن غازی میں مسجد میں پناہ لینے والے مظاہرین پر فارنگ سے متعدد افراد جان بھاک ہو گئے مسجد جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں مظاہرین ایک مسجد میں موجود تھے لیکن وہاں پر بھی بمباری کی گئی اور مسجد میں پناہ لیے ہوئے جو مظاہرین تھے انہیں ہلاک کیا گیا ترابلس میں فوج کی بجائے کذافی کی حامی ملیشیا نے سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال کر گشت شروع کر دیا ہے حکومت کی تمام ترک کرشیوں کے باوجود صدر موامر کذافی کی حکومت کے ہاتھوں سے ملک کے مختلف حصے نکلتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پر جاری ایک ویڈیو سے پتا چلا ہے کہ ترابلس سے پچاس کلومیٹر دور ایک شہر پر حکومت مخالف اناثر کا قبضہ ہو گیا ہے بن غازی میں فوج اور سیکیورٹی فورسز سے لوٹے ہوئے اسلحے کو لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے لوگ کتاروں میں کھڑے ہو کر اسلحہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ترابلس میں آخری جنگ کے لیے تیار ہے کذافی کی حمایتی فورسز تیونس کی سرحد سے متصل شہر زاویہ پر حملے کر رہی ہیں لیکن کذافی مخالف ملیشیا نے شہر پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے تیسرے بڑے شہر مصراتا میں بھی لڑائے کی اطلاعات آ رہی ہیں ادھر بن غازی میں پہلی مرتبہ سیکیورٹی فورسز شہر میں گشت کرتی ہوئی نظر آئیں مصری سرحد کے ساتھ واقع شہر تبروک، مصراتا، بیرہ اور سرطے میں حکومت مخالف مظاہرین نے اپنے قبضے کو مزید مستحقم بنا لیا ہے اور سرکاری فوج بھی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی ہے مصراتا میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ملی ہیں گزشتہ روز احتجاجن مصطافی ہونے والے وزیر داخلہ جنرل عبدالفتہ یونس کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اردن میں لیبیا کے سفیر نے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا مظاہرین نے تیل کی اہم تنصیبات پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے امریکی اخبار دی ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ کذافی نے اپنے خلاف ہونے والے ہنگاموں کے دوران محکمہ داخلہ کے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک میں موجود تیل کے قووں میں آگ لگا دے پینل اقوامی تنظیم برائی محاجرین نے کہا ہے کہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی کے باعث اب تک تیونس اور مصر کے تیس ہزار سے زائد شہری لیبیا چھوڑ چکے ہیں لیبیا میں پاکستانیوں سمیت ڈیڑھ لاک سے زائد غیر ملکی فسے ہوئے ہیں ادھر ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایک شہر میں دو ہزار مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں جو آداد و شمار ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا میں میڈیا جو ہے اس پر مکمل طور پر پابندی ہے انٹرنیٹ پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے تو اس وقت غیر مصدقہ ذرائع سے خبریں پہنچ رہی ہیں باہر لیبیا سے کیونکہ لیبیا کے اندر اس وقت میڈیا جو ہے پہلے بھی میڈیا حکومت کی کنٹرول میں تھا اور اب بھی میڈیا کو بہت برے طریقے سے دبا کر رکھا گیا ہے اور جو اصل صورتحال ہے وہ باہر آنے میں لیبیا سے باہر جو خبریں آنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ان سارے معاملات میں ہم آگے دیکھیں تو صدر کذافی نے اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ اعمال زواہری لوگوں کو میرے خلاف اکسانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ عدالت میں چاہے القاعدہ لیبیا میں اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے امریکہ، عراق، افغانستان اور پاکستان میں اس لیے ہے تاکہ القاعدہ سے لڑا چاہے محمد کذافی نے اس مواقع پر والدین سے کہا کہ وہ بچوں کو کہیں کہ وہ حکومت مخالف مظاہروں میں شریک نہ ہوں کذافی نے کہا ہے کہ مظاہروں میں ہونے والی حلاقتوں پر ہمیں افسوس ہے مصر کے حکام نے سابق وزیرتلات انسل فقی اور سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کے چیئرمین اسامہ الشیح کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا دو روز قبل بھی کذافی نے اپنے خطاب کے دوران مظاہرین کو نشائی چوہے قرار دیا اور عوام سے اپیل کی کہ ان کو کچل دیا جائے کذافی نے کہا کہ شدت پسند لیبیا کو پاکستان اور افغانستان بنانا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ لیبیا پاکستان یا افغانستان بن جائے اب سوال یہ ہے کہ لیبیا پاکستان بنے یا نہ بنے اگر لیبیا میں یہی حالات رہے تو کذافی بندہ ضرور بن جائے گا بامر کذافی کہتے ہیں کہ میرے خلاف احتجاج کے پیچھے اسامہ بن لادن اور القائدہ ہیں ایمن الزواہری میرے خلاف مہم پر پیسہ خرچ کر رہی ہے اور نابالغ بچوں کو سڑکوں پر لا کر مظاہروں کیلئے اکسائے جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ مظاہروں کو ہوا دے رہے ہیں وہ تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تیل کی سپلائی میں بند کر دوں تو کیا ہوگا اگر ملک میں خوشحالی ہے اور معاشی پریشانی نہیں ہے تو پھر میرے خلاف احتجاج کیوں معمر کذافی کیا ایک احمق شخص ہے اس کا جواب یوں ہے کہ کذافی ہمیشہ کام کر کے سوچتا ہے کہ اس نے کیا کیا لنڈن ایمبیسی سے مظاہرین پر فائرنگ ہو یا پھر لوکر بھی تیارے کا حادثہ کذافی نے پہلے ایک مجاہد کا بحروب بھرا بعد ازہ یورپ کے قدموں میں جا بیٹھا کذافی کا بیالیس سالہ دور اقتداد ہماکتوں سے بھرپور ہے جس کا ذکر کزشتہ روز کے چند اخبارات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح کذافی کو دیگر عاملوں کی طرح دولت سمیٹھنے کا بھی شوق ہے کذافی کی دولت کا صرف ایک حصہ جو کہ بیس ارب پاؤنس ہے برطانیہ میں منجمت کیا گیا ہے کذافی کے بڑے بڑے محلات اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ موصوف شاہ بھی ہیں اور شاہ خرچ بھی کذافی کی اولاد بھی اس سے کم نہیں ہے کذافی کے بیٹے سیفل اسلام کذافی نے دوہزار نو میں نیو ائر کی تقریبات کے سلسلے میں معروف امریکی گلوکارا ماریا کیری کو محض چار گانوں کے عیوز ایک ملین ڈالرز ادا کیے لیبیا اس وقت جہنم بنا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پر فسے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کو وہاں سے نکالنے کیلئے خاطرخواہ اقدامات نہیں کیا گئے کچھ پاکستانیوں کو بنغازی میں جیل میں قید بھی کیا گیا ہے اور پاکستانی بیسی کہتی ہے کہ لیبیا میں تمام پاکستان محفوظ ہیں بنغازی کا ائرپورٹ تو مظاہری نے تباہ کر ڈالا لیکن ترابلس اور تریپولی میں ہزاروں لوگ ائرپورٹ پر موجود ہیں اور نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیسا کہ پورے پاکستان میں اور دنیا کرکٹ کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو قضافی سٹیڈیم لاہور میں ہے اس کا نام لاہور سٹیڈیم تھا لیکن 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جب پاکستان میں ہوئی تو مومر قضافی نے پاکستان میں ایک پرجوش تقریر کی اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ قضافی سٹیڈیم رکھا گیا یہ اسلامی دنیا میں ہم اہنگی پیدا کرنے کی ایک اچھی کوشش تھی جس کا آغاز بھٹو صاحب نے کیا لیکن بعد ازہ ہم دیکھتے ہیں کہ قضافی نے پاکستان کی نیوکلئر معاملات کے اوپر بھی پاکستان کے خلاف بیان دیا اور گزشتہ دو روز پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان لیبیا کو نہیں بننا چاہیے انہوں نے پاکستان کو ایک غیر مستحق ملک قرار دیا تو اب پاکستان کے عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ قضافی سٹیڈیم کا نام تبدیل کیا جائے اور اب ہم یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ قضافی سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے لیبیا کے عوام سے ظاہر یک جہتی کے لیے اس کا نام لیبیا سٹیڈیم رکھا جائے تاکہ ہمارے جمہوری ملک میں کسی ڈکٹیٹر کے نام سے کوئی بھی شے منصوب نہ رہے آج ہم بات کر رہے ہیں لیبیا میں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا رخ اختیار کرے گا معمبر قضافی کے اقتدار کا ٹم ٹماتہ چراغ کتنی دیر انقلاب کس آندھی کا سامنا کر پائے گا اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے